بند کر دیں یا کم کر دیں اِنَّهُ بِكُلِّ الشَّيِّن عَلِيمٌ اور وہ ہر چیز پر ہر چیز کو جانتا ہے اور ہر چیز کی وجہ جانتا ہے باتیں جانتا ہے سورہ شور آیت نمبر بارہ ہے اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیاں یہاں بیان کی جارہی ہیں اور دلیل نمبر دو فاطر السماوات والارض سے یہاں سے شروع کی تھی دلائلِ اقلیہ یعنی اقل جن بات ہو کا تقاضہ کرتی ہے کل کی آیت مبارکہ میں اس کا ذکر ہوا آج کی آیت مبارکہ میں وہ ظاہری چیزیں تھی یعنی ظاہری دلائل وہ اس بات کے اوپر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہمارے اوپر کامل قدرت رکھتی ہے یعنی ظاہری دلائل اس بات کو منوا رہے ہیں انسان سے اب باطنی دلائل ظاہری دلائل تو ہے آسمان ظاہری دلیل ہے زمین ظاہری دلیل ہے ہر انسان جانور کا جوڑے جوڑے ہونا یہ ظاہری دلیل ہے اب ان کے باطن سے بہت سی چیزوں کا تعلق ہے مثلاً رزق سب سے بڑی دلیل رزق عمر بھی رزق ہے کھانا پینا بھی رزق ہے پیسہ ہونا بھی رزق ہے یہ سب چیزیں یہ رزق ایک ایسی چیز ہے جو کہ غیبی ہے ہر انسان پیدا ہوتے ہی لکھوا کر آیا ہوتا ہے کہ وہ کتنا من پانی پیے گا وہ کتنا لیٹر پانی پیے گا کتنا من اور کتنا ٹن وہ گندم کھائے گا کتنے وہ پیسے کمائے گا یہ اس کے لیے قدرت غیبی میں لکھا ہوا ہوتا ہے اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ وہ کتنا بڑا تاجر بزرسمین ہے کتنا بڑا ڈاکٹر ہے یا پھر وہ کوئی سیاستدان ہے یا وہ کیا کیا بن کر کمائے گا یہ کوئی پتہ نہیں لیکن پیدائش کے ساتھ ہی اللہ نے ہر بندے کا رزق و روزی باندھ دی ہے تو لہو مقالید السماوات والارض اسی کے پاس ہیں آسمان و زمین کی چابیاں مقالید آسمان آسمانی مقالید یعنی وہ فیصلے جو آسمان سے چلنے ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور وہ فیصلے جو زمین پر نافذ ہونے ہیں وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہیں یعنی کوئی فیصلہ ایسا نہیں ہے جو انسان کے اپنے قبضہ قدرت میں ہے انہیں میرے قبضہ قدرت میں اللہ نے نہیں دیا کہ میں نے کتنی روزی کمانے میرے ہاتھ میں صرف اللہ نے سبب دیا ہے کہ میں کون سا سبب اختیار کرتا ہوں بکیہ اس سبب کے اندر روزی ڈالنی یہ اللہ کے ہاتھ ہمارے بزرگ بیمار ہوتے تھے تو فرماتے ہیں ہر کوئی بیمار ہوتا ہے اور ہر کوئی دوائی لیتا ہے اب کوئی بندہ کوئی ہمے پہتھی لیتا ہے کوئی الو پہتھی لیتا ہے کوئی حکیمی لیتا ہے لیکن فرمایتے تھے جب بھی دوائی کھاؤ تو اللہ سے دعا کر لیا کرو کہ اے اللہ اس دوائی میں آپ شفاہ ڈال دیجئے اس دوائی میں دوائی تو میں کھار ہوں کہ میں سبب بنانے کا اہل ہوں اور سبب ہی میرے اختیار میں ہے لہٰذا آپ اس سبب میں تاسیر ڈالیے چنانچہ مقالید کا معنی یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر ہیں لیکن یہ صرف سبب ہے اس کے پیچھے روزی اللہ نے ڈالنی ہے آپ تاجر ہیں یہ ایک سبب ہے روزی کمانے کا اس کے پیچھے روزی اللہ نے ڈالنی ہے لہٰذا اس کی طرف انسان رجوع کرے اصل رجوع اس کی طرف کرے سبب کے لیے وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ حدیث میں آتا ہے وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ کہ طلب میں اجمال رکھو اجمالی کوشش کرو بکیہ رزاق اللہ کی ذات ہے وہ نافرمانوں کو بھی کھلاتا ہے فرما برداروں کو بھی کھلاتا ہے بلکہ نافرمانوں کو کبھی فرما برداروں سے بھی زیادہ کھلاتا ہے تو یہ اللہ کے ہاتھ تو لہو مقالیت جو پیچھے غیبی نظام ہے صحت یہ اللہ کا ایک نظام ہے یہ میری احتیاط سے کچھ نہیں ہوگا یہ آپ کی احتیاط سے کچھ نہیں ہوگا ہاں ہمیں احتیاط کرنے کا حکم دیا کہ بھی تم نے احتیاط کرنی ہے کھانے پینے میں اگر تمہیں بیماری ہے تو کھانے پینے میں تم کو احتیاط کرنی ہے اور ایسا ایسا ہمارے بزرگوں نے افغانستان تشریف لے کر گئے سیونٹیز کی بات بتا افغانستان تشریف لے کر گئے تو حضرت وہاں پر بیٹھے تو بھئی یہ تو اتنی چربی ہے وہ لوگ زیادہ بھیڑ کھاتے ہیں تو اتنی زیادہ چربی ہے میں کیسے کھاؤں مجھے ڈاکٹر نے منع کیا ہے تو کہنے لگا حضرت وہ بیٹھا اور ماشاءاللہ آدھا دنبا کھا گیا اور اس کے اندر جو چکنائی تھی اس کو اجنے ہوں ایسے مو سے لگا کے پیا انہوں نے کہا بھی تم تو مر جاؤ گے چار دن نہیں بچھ لے جب انسان بڑا ہو جاتا پچاس ساٹھ سال کا ہو جاتا ہیلتھ کونشیس زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ ان کو ہر چیز کے اندر کولیسٹرول نظر آ رہا ہوتا ہے تو ہمیں تو یہ سب نظر آ رہا تھا انہوں نے کہا بھئی بھئی کہ آپ کیا کر رہے ہو یہ ایسا تو نہ کرو تو گئی لگا حضرت آپ بتائیں میری عمر کیا ہوگی ہوگی پچپن ساٹھ سال جب میرے جیتنے ہوگی سب تر سال کے پھر تمہیں سمجھ میں آئے کہا میں پچانوے سال ہوں لگے میں پچانوے سال ہوں کیا ہے جی روزی کا فرمایہ کے زندگی دنیا میں دیکھا کہ صحت اللہ کے ہاتھ میں ہماری احتیاطیں ہمیں احتیاط کرنے کا حکم ہے لیکن اصل صحت اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ رب العزت جیس کو چاہیں دے یہ نہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہے اصل صحت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہمارے ذمہ ہیں ہم اپنی احتیاط کریں تو یہ صحت کا خزانہ یہ اللہ کے پاس ایسی تعلیم کا خزانہ عقل کا خزانہ فہم کا خزانہ یہ سب اللہ کے اختیار ہیں آپ جانتے ہیں ساری دنیا کے اندر کہانیہ مشہور جو ویکسینیشن ہے یہ ڈاکٹر کا جو کمپورڈر تھا اس نے اجاز کی تھی جو نفس ویکسین ہے جو اس کے کمپورڈر نے اجاز کی تھی یہ ڈاکٹر بچارے سر پکڑ کے بیٹھے ہیں کہنے کہ جی اس کے ساتھ بیماری کے ساتھ کا ایک مردہ جرسیم دے دیں اور وہ اسی اس بیماری کو اپنے ساتھ لے کے مار دے گا تو اس طریقے سے ویکسین اجاز ہوئی یعنی ڈاکٹروں کو اس میں کوئی ہاتھ نہیں کہ عقل اور فہم جس شخص نے بجلی اجاز کی کیا وہ الیکٹریشن تھا الیکٹریشن نہیں تھا تو ایسے ہی یہ چیزیں ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو خزانے رکھیں وہ اپنے ہاتھ میں رکھیں جیسے جیسے انسان سفر کرتا ہے دنیا کے اندر ویسے ویسے اس کے سامنے یہ چیزیں کھلتیں جس کے لئے چاہوں گا کھولوں گا جس کے لئے چاہوں گا تنگو کر دوں گا یہ میرے اختیار اچھا اس نے کس کو کتنا دینا ہے وہ خوب اچھے سے جانتا ہے اس نے کس سے کتنا روکنا ہے وہ خوب اچھے سے جانتا ہے تو یہ آیت مبارکہ ان چیزوں کی قدرت کو بیان کر دی جو ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے لیکن ہمارے دماغ کے سامنے ہیں آنکھوں کے سامنے یہ چیزیں نہیں ہیں جو آنکھوں کے سامنے ہیں بچے کیسے پیدا ہوتے ہیں شادیاں کیسے ہوتی ہیں جوڑے جوڑے دنیا نے کیسے بلائے ہوئے وہ صرف اللہ رب العزت نے بتایا فاطر السماوات وہ صرف ہماری آنکھوں کے سامنے لیکن ایک غیبی نظام بھی چل رہا ہے یہ ظاہری نظام کی دو چار مثالیں اور ایسے غیبی نظام کی دو چار مثالیں دیں کہ یاد رکھو ہر چیز کا رجوع تمہارے اللہ کی طرف ہے تم کو ہر چیز میں اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے لہٰذا اس ہی کی طرف رجوع کرو گے اس ہی کی احکامات کو مانو گے تو اس میں بھلائی ہے اللہ تعبیم